ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے کچھ دوست ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں اور وہ ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ مکہ میں ہندو کو جاننے کی پرمیشن کیوں نہیں ہے یا ہندو مکہ میں کیوں نہیں جا سکتے یہ سوال ہے سب سے پہلے تو آپ کو ان کی اس بارے میں اصلاح کرنی چاہیے کہ مکہ میں صرف ہندو نہیں جا سکتے یہ سینٹینس غلط ہے بلکہ مکہ میں ہر غیر مسلم نہیں جا سکتا تو اس کو آپ صرف پرٹیکلر کسی ایک قوم کے لیے سمجھنا ہے کہ صرف وہ نہیں جا سکتے یا غلط ہے اس کے اندر پنجابی ہو چاہے یہودی ہو نصرانہ ہو عیسائی ہو یا پھر قادیانی ہو تمام جتنے بھی غیر مسلم ہیں مسلمانوں کے سوا سب کو جانے کی وہاں پرمیشن نہیں ہے تو باقی لوگ بھی پھر اعتراض کر سکتے ہیں تو صرف اس کو یہ سمجھنا ہے کہ ہندو ہی نہیں جا سکتے تو یہ جملہ غلط ہے اب اس کے دو آنسر ہو سکتے ہیں کہ وہاں کیوں نہیں جا سکتے پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ مکہ میں غیر مسلم اسی طرح نہیں جا سکتے جس طرح سے لنگا راجہ مندر میں بووینیشور اڑیسا کے اندر غیر ہندو نہیں جا سکتے جہاں چھ ہزار سے زیادہ وزیٹر پرڈے آتے ہیں اور ایک الگ سے ایک پلیٹ فارم ویو بنا ہوا ہے وہاں دیکھنے کے لیے لیکن اندر انٹری نہیں ہے مکہ میں غیر مسلم اسی طرح نہیں جا سکتے جس طرح جگنات مندر پوری اڑیسا میں غیر ہندو نہیں جا سکتے جو کہ چار دھام میں سے ایک دھام بھی سمجھا جاتا ہے پفیت رستل ہندو کے سمجھا جاتا ہے وہاں انٹری نہیں ہے سیم ویسے ہی نہیں جا سکتے مکہ میں غیر مسلم اسی طرح نہیں جا سکتے جس طرح سے گروہ وائیور مندر کیرلا کے اندر غیر ہندو نہیں جا سکتے تو یہ اس کا ایک سیمپل سا آنسر ہے کہ یہاں کیوں غیر ہندو نہیں جا سکتے وہی جواب مکہ کے لئے ہوگا کہ کیوں مکہ میں غیر مسلم نہیں جا سکتے دوسرا اس کا لوجیکلی سب سے آسان جواب یہ بھی ہے کہ مکہ جو ہے وہ کوئی ٹورسٹ پیلیسٹ نہیں ہے وہ ایک عبادت کی جگہ ہے ایک مسجد ہے اور مسجد جو ہے وہ کوئی گھومنے پھرنے کی یا سیلفی لینے کی یا اس طرح سے کوئی منورنجن پارک وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ خاص مسجد اور مسجد عبادت کے لئے ہوتی ہے جس طرح عام مندر میں گھومنا پھرنا سمجھا جائے گا وہاں لوگ پراتنا کے لئے جاتے ہیں پوجہ کے لئے جاتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جو کعبہ ہے وہ ایک مسجد ہے اور وہاں لوگ حج کے ارکان ادا کرنا جاتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں عبادت کے لئے جاتے ہیں اور جو جگہ عبادت کے لئے ہوتی ہے وہ کوئی ٹورسٹ پیلے گھومنے کی جگہ یا کوئی ایسے اینی سیلفی سپورٹ یا کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ سب کو جانا allowed کر دیا جائے اگر وہاں سب اس طرح گھومنے پھرنے کی لئے جائیں گے تو پھر عبادت کی جگہوں میں اور پارکوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا تو اس لئے جو عبادت کی جگہ ہوتی ہے ان کو گھومنے پھرنے کی جگہوں سے دور رکھا جاتا ہے اس لئے وہاں پر کسی بھی قسم کے لوگوں کو جانے کی انمتی نہیں ہے مسلمان کے سوا کیونکہ وہ عبادت کی لئے جاتے ہیں باقی دوسرے لوگ وہاں جانے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اس کا دوسرا جواب ہے